موسیقی 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 اور عدالت کے اندر نہیں لڑا اور مجھے پوری عدالت کے اندر ہونے والے سپریم کورٹ کے اندر ہونے والے واقعات دکھانی کی اجازت دی جائے تاکہ میں ان کا بھی ان کو بھی آئینہ دکھاؤں اور ان کی عقاد باقی لوگوں کو دکھاؤں کہ سادھ وکیل کیسے بدل گئے سپریم کورٹ میں کیوں بدل گئے یہ باہر آکے ڈراما جو کر رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے یہ عورت یہ اپنے باپ کو مروا چکی ہے یہ صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح میں اس کو دفن کروا دوں اور اس کی پاپلارٹی میں میں ان کیش کروں اور یہ اس کے اپنے چچا سے بھوگز اپنے کزن سے بھوگز اپنے گھر والوں سے بھوگز یہ جو سمجھ ہی نہیں آتی مجھے تو مالی صاحب زرداری صاحب نے تو تمام کوششیں رد کر دیں صلاح صفائی کے لئے جتنی بھی شریف برادران کی طرف سے کی گئیں چادری برادر ہم یہ اسی کریں گے یہ کیس ہے ٹو لٹل ٹو لیٹ کا آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں دو کھفتے انہوں نے جوڈیشری اور فوش پہ بھی خاموشی اختیار کی اب دوبارہ وہ اگینڈیسپیٹ کوششیں جاری تھیں بیک گراؤن میں کہ کسی طرح کچھ رپروشمہ ہو جائے کوئی این ارو ہو جائے کچھ صلاح نام ہو جائے ان کی طرح سے دروازے بند نہیں ہوئے ان کو دروازے بند ہو گئے فوش کی طرف سے جوڈیشری کے طرح تو کبھی کھلے ہی نہیں تھے اس لیے وہ تو بالکل کھلیر چیز تھی یہ ڈیسپیٹ باتیں ہیں آپ ساری اگزیکلی ان کو نظر آ رہی ہے اور میاں صاحب کی جو کل کی تقریر تھی جلسے میں نے کہا اس پر ایک جملہ بڑا مزہدار تھا اگر آپ کے پرڈیوسر کے پاس ہو تو چلوا دیں انہوں نے کہا میں جہاں سے بھی حکم دوں گا تو مانو گے یعنی کہ جہاں سے کہاں سے سیدھی سی بات ان کو پتا ہے کہ میں نے اندر ہونا ہے اور وہ اب ان کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو مریم نے بات کی ہے کہ جی کاروائی دکھائیں باہر جانے کی تو آپشن ہے جی نہیں باہر تو ابھی اب میرا خیال میں نہیں ہے آپشنز تھی وہ بند ہو گئی ہیں دو چار ہفتے پہلے تک ڈیفرنٹلی ٹیبل پر ایک دو آپشنز تھی تھی کہ اب باہر چلے جائیں ہم کچھ آپ کی ریسپائٹ دے دیں گے یہ نہیں کسی سے کہتے تھا کہ صرف ختم کریں مریم نے جو یہ بات کی ہے بی بی نے کہ جی آپ مقدمہ دکھائیں مجھے یاد ہے ایک فوٹوگراف لیک ہوئی تھی حسین رواز کی قیامت آگئی ای تنک سٹیج بان میں پھر ایک کام کریں ان کو مطالبہ کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو اگری کرنا چاہیے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹس نکال دیں جو ریکارڈنگز ہیں جی آئی ٹی میں سب بیٹھے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی میں ظلم ہوا ہے جی آئی ٹی نے مرضی زیادتی کی تو چلیں یہ تو اب لائیف کر دیں بیش ہے کہ لائیف کر دیں میں تو اس حق پر ہوں ہر مقدمہ لائیف کر دیں سہی ہے اور چھپانے کی کیا ضرورت ہے کر دیں لائیف لیکن تاکہ جو سرکس باہر چل رہی ہیں کہ خیال ہے ہم اندر بھی کریٹ کریں گے یہ بہت لیٹ ہو گیا میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ جی آئی ٹی کی جانسی انویسٹیگیشنز تھی وہ ساری ریکارڈڈ ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈنگز ہیں آپ وہی کھول دیں آپ کو پتا لگ جائے گا جو کہتے ہیں جی فلانے تارک شفیق کے ساتھ یہ ہوا فلانے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ ساتھ بتمیزی ہوئی پتا لگ جائے گا کہ وہاں کیا کیا انہوں نے کیا ثبوت دے دیئے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ثبوت دیا نہیں ہے تو اگر ریکارڈنگز کھلنی ہیں تو لیٹس سٹارٹ بھی جیٹی ریکارڈنگز اور سب کچھ دیکھئے حقیقت یہ ہے کہ رائٹنگز آن دو وال اور ایک چیز بری قوکلی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ آپ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے پوائنٹس آف لاؤ پہ پوائنٹس آف ریٹریک پہ فیصلہ نہیں کرنا عدالت سے باہر نکل کے آپ کہتے ہیں اس نے واجز یار کوئی ثابت نہیں کر سکا بھائی واجز یار نے ثابت نہیں کرنا کسی نے ثابت نہیں کرنا سیکشن نو سیکشن چودہ بڑا کلیر ہے اگر آپ ایک جائداد ایک ایسٹ کہتے ہیں ہمارا ہے اس کے بعد یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ بتائیں گے کہ اس کے ذرائع کس طرح تھے کہاں جائیں اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پیوم کیا جائے گا کہ یہ حرام کا پیسہ ہے کسی نے کچھ ثابت نہیں کرنا ثابت تو صرف نوازشیف صاحب نے اور ان کے خاندان نہیں کرنا بہت کھو ٹھیک ہے صابت شاکر صاحب نے جوائن کیا مجھے سینجینر صحافی جناب صابت شاکر صاحب آپ کے پاس بھی تلات یقین ہوں گی صادر برادران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب بھسے ہیں برا وقت آیا ہے تو پولانے ساتھی یاد آ رہے ہیں کوئی کوششیں کامیاب ہوں گی دیکھیں اس وقت تو کوششیں کیا کامیاب ہونی ہیں کیونکہ یہ شکست خردہ بھی ہیں سزای آفتہ بھی ہیں اور اب یہ کوشش کریں گے زبارہ اچھے بننے کی جن لوگوں کو انہوں نے پچھے سال تک نور کیا اور ان کے لیے سیاست کے دروازے بند کی اپنے گھر کے دروازے بند کی یہ ممکن نہیں ہے پولٹکس بڑا ایک بے رہم قسم کا کھیل ہے اس میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اب جو دس سال پچھے انہوں نے سوچا اب جن لوگوں سے یہ رابطے کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سوچ رہے ہیں اور اس وقت ان کو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی کہیں سے بھی کوئی سیاسی ریلیف ملے گا یا قانونی ریلیف ملے گا یا عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملے گا کیونکہ یہ بہت آگے تک جا چکے ہیں اداروں کو بھی بدنام کرنے میں گالم گلوش میں بھی اور اپنے سیاسی حریفوں کو بھی اور سیاسی حلیف جو تھے ان کو بھی اب تو مرخل آنے والے دنوں میں جو ان کے سیاسی حلیف ہیں وہ بھی نراض ہو جائیں گے اور ان کا جو ایک صرف آخری نظریاتی بھائی جو ہیں وہ بچیں گے محمود خان اچکزئی اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں ان کے سیاسی تنہائی میں اضافہ ہوگا اس میں کوئی قمی واقعہ نہیں ہوگی بلکل غلط کہہ رہے ہیں سوری ان کا نظریاتی بھائی صرف ایک ہے جس کا نام مودی ہے اور مودی کہے گا تو اچکزئی بھی ساتھ ہے مودی کہے گا تو باقی لوگ بھی ساتھ ہیں صابر آپ اپنی قبلہ صحیح کریں نواز شریف اور مودی بھائی بھائی ہیں صابر شاہد دیکھیں مودی آپ تو آنے والے دنوں میں یہ پہلے ان کی رخصتی ہوئی ہے اس کے بعد مودی کی بھی رخصتی ہو جائے گی کیونکہ اگلے کچھ دنوں کے بعد انڈیا میں بھی الیکشنیاں شروع ہو جائے گا تو میں اس پانٹ او ویو سے کہہ رہا ہوں تو صرف ایک ان کے پاس جو نظریاتی بھائی جو پاکستان میں بچیں گے وہ محمود خانہ چکزہیں ہوں گے اس کے علاوہ شاید کوئی اور بھائی ان کو نہ مل سکے صابر صاحب کیکلی آپ ذواب سوں گا آپ سے موشن صاحب نے کل دوہر آیا اپنی اس بات کو جو پہلے قریم مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ فوروڈ بلوک بن رہا مسلمین نواز میں اور تعداد بھی انہوں نے اپروکسیمیٹلی بتائی تھی آپ کے بس کیا اطلاعات ہیں کیا تیار بیٹھے ہوئے ہیں ممبران اور کارکنان رہنماں کے جی ہم اپنے راستے جدا کریں اب تو روزانہ ان کے جو لوگ ہیں وہ تتر پتر ہو رہے ہیں دن ایسا نہیں ہوتا جب ان کا کوئی ایم اے یا ایم پی اے دوسری جماعت جوائن نہیں کر رہا ہوتا خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف زیادہ رجحان ہے جبکہ ایک گروپ جو الیکٹیبلز کا مسلم لیگ نواز کے اندر ایسا موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کا سیاسی طور پر نبھا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بجائے یا تو وہ اپنا الیکٹیبلز کا ایک اپنا گروپ بنا لیں وہ مسلم لیگ نواز فارورڈ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور نام سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے یہ جو الیکٹیبلز اور جن کا ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے ان کی تعداد پینتیس چالیس کے قریب ہے ان کا خیال ہے کہ عمران خان کیونکہ ایک بہت سخت گیر آدمی ہے اور وہ اپنے لوگوں کی اپنے ایمین ایز ایم پی ایز کی معمولی سے معمولی غلطی بھی معاف نہیں کرتے اور کے پی کے میں انہوں نے اپنے لوگوں کو گرفتار بھی کروایا قبیلہ سے بھی برطرف کیا صابر ایک قطع کلامی ہو رہی ہے سوری لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان تو جب آئیں گے حکومت میں یا پارلومنٹ میں وزیراعظم بن کے تو پھر ان پر کامنٹ کر لیں گے دو باتیں اس وقت بڑی اہم باری ہیں اور مالک صاحب اور صابر صاحب دونوں سے میرا بطالبہ ہے کہ آپ دونوں پلیز میری آواز کو آگے بچائیں گے انہوں اور طاقتور ہیں اور برکہ دعور شخصیات ہیں کل میں نے چیلنج کی آتا ہے کہ میاں شہباز شریف میں چھوٹے بھائی کی بات کر رہا ہوں میاں شہباز شریف کے بھی لنڈن میں فلیٹ ہے ایجویر روڈ گو پر ہیں میں ان کی تصویریں لارہا ہوں میں ان کے پتے لارہا ہوں اور میں تمام تفصیلات لارہا ہوں اور آپ دونوں کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف نے کہا تھا کچھ سال پہلے کہ میں نے اپنے فیملی کو کہا ہے کہ جی سارے احساسیں بیج کے پیسہ جو آپ پاکستان واپس گیا آئیں یہ نہیں لے کے گئے انہوں نے وہ بھی چھوٹ بولا تو یہ باست و تریسٹ میں کیا شہباز شریف آئیں گے اور جب میں آپ کو یہ فلیٹ کی تفصیلات دے لوں گا اور آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا کل سے ابھی تک شہباز شریف نے میرے چیلنج کا جواب نہیں دیا ایسی صورت میں کیا یہ لوگ حکمرانی کے قابل ہیں مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ایک ادھا فلیٹ ہے وہ تو شاید ڈیکلیٹ ہے یہ کہ بیچا ہے کہ نہیں بیچا فرنکلی مبشر میں نہیں نہیں میں نہیں نہیں بڑھا مجھے صاحب نے چیلنج کل بھی کیا تھا آج بھی دورا ہے وہ تو شہباز شریف سے جواب دیں گے میں اور سابر نہیں دے سکتے جواب وہ تو وہ دیں گے آپ سے جواب دوں گا سابر صاحب ایک بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جانتے ہیں کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں مبشر صاحب کے اس چیلنج ناصرین ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر خوش شام دید بریک پہ جانے سے پہلے محمد مالک صاحب اور سابر شاکر صاحب کے سامنے ایک سوال رکھا کنی کے طرح آگئے محمد مالک صاحب تو نہیں نہیں ایک بندے کا چیلنج یا دوسرے بندے کیلئے اور اس کے اوپر وہ ججمنٹ مانگ رہے ہیں جب وہ جواب دیں گے چیلنج ایکسپٹ کریں گے اس کے بعد کون سچا کون جھوٹا کہیں ایسا تو نہیں اس نشست پیانے کا ویٹ کر رہے ہیں راکاو پاکے پھر بلائیں آپ پھر اپنینین دیں گے کہ کون صحیح ہے مبشر صاحب 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 کے سامنے اپنا سوال رکھ دیجئے دیکھیں جی بات یہ ہے صاحب صاحب کے میں چیلنج کروں میاں شباز شریف کے الگ سے فلائٹ ہیں لنڈن میں اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں میرا چیلنج کہ نہیں ایسے تو میں اس کی تفصیلات دیتا ہوں اور پھر وہ سیاست یعنی میرا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اتنے جھوٹے ہوں ان کو سیاست کرنے کا کوئی حق ہونا چاہیے بلکل نہیں جھوٹے بندے کا کہیں بھی حق نہیں ہے وہ شر نہ سرکاری آفس پہ نہ بیروکرسی میں نہ کہیں بھی صاحب صاحب دیکھیں اگر لندن ایک سائٹ پہ رکھ دیں شباز شریف صاحب کے لیے تو پاکستان میں اتنا میٹریل موجود ہے ان کی کرپشن کے بارے میں کہ چھپن کمپنیوں کا سو موٹر نوٹس لیا جا چکا ہے سپریم کورٹ سو موٹر نوٹس لے چکی ہے اس کے بعد آہات چیما جو ان کے فرنٹ میں نے وہ گرفتار ہو چکی ہیں صرف آپ یہ تین چار چیزیں ہی زیادہ نہ کریں میٹرو ملتان وہ کیس اوپن ہو چکا ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو کسی دوسرے ملک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے شباز شریف صاحب کے پچھلے دس سال کا دور حکومت کا آڈٹ کروالیں اس میں اتنا میٹریل مل جائے گا اتنے سکینڈلز مل جائیں گے کہ وہ کافی ہے اس کے علاوہ اورنج ٹرین جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا کرپشن کا کیا کہنا چاہیے کہ کرپشن کا ایک گھڑ ہے جہاں سے آپ جتنا بھی زیادہ ٹٹولیں گے وہاں سے آپ کو میٹریل ملے گا اس کے بعد مارڈل ٹاؤن کے چودہ قتل ہیں وہ کہاں جائیں گے اس لیے شباز شریف صاحب پہ تو اگر آج بھی اگر سپریم کورٹ سو موٹر نوٹس لے لے اور پاکستان پیپرز پارٹی سپریم کورٹ چلی جائے جو ان کے جسٹس ملک قیوم کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے تو معزز جج ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جسٹس ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز ان دونوں کو اپنے عدوں سے ہاتھ دونا پڑے تھے صرف اس لیے کہ انہوں نے دباؤ میں آکے اور سفارش کے تحت کچھ فیصلے کیے تھے تو جو فون کرنے والے وہ تو موجود ہیں تو شہباز شریف صاحب کو اگر قانون پکڑنا چاہے اور اگر ہمارے سسٹم میں اتنی سکت ہو تو ان کے لیے یہیں اتنا مواد موجود ہے کہ وہ لندن کے فلیٹس تو بہت دور کی بات ہے صرف پنجاب کے پچھلے دس سال کافی ہوں گے ان کو پکڑنے کے لیے بات یہ ہے کہ جب میں لندن کے فلیٹس کی بات کر رہا برطانوی حکومت نے معلومات فراہم کی ہیں آپ کے بس کے اطلاعات ہیں جی جی بلکل انہوں نے کر دی ہیں اور اس کے حوض انہوں نے بہت بھاری رقم بھی وصول کی ایسی بات نہیں ہے there's a price for everything اور انہوں نے رقم لی ہے دیکھیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے میں اگر آپ اجازت دیں تو مالک صاحب کے لیے اور صابر صاحب کے لیے ایک ذرا سا نیریٹیف دوں اور کیونکہ آج بھٹو کی انیورسٹری کا دن ہے تو بڑا ابھی آپ لوگوں نے منانا بھی ہے سب کچھ بھی ہونے اور منائے بھی جا رہا ہوگا روئیں گے بھی اس کی تعریفیں بھی ہوں گی لیکن 1967 میں بنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا مینیفیسٹو جو دیا تھا اور اس منشور میں کہا تھا کہ C.E.C. جو ہے وہ ہر ممبر الیکٹ ہوگا یعنی اس سے پیپلز پارٹی 1967 سے لے کے یہ 2018 آ گیا ہے بوٹو صاحب کی زندگی میں بھی جتنی باری بھی C.E.C. بنی اور آج بھی جتنی باری C.E.C. بنی وہ ایک بھی آدمی الیکٹ نہیں ہر آدمی سیلیکٹ ہوئے یعنی یہ خود اپنے منشور پہ یہ لوگ عمل نہیں کرتے بوٹو صاحب نے اپنے بنائے وے منشور پہ عمل نہیں کیا پیرا آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کو ہم لوگ کئی دفعہ زیاہ الحق صاحب سے منصوب کرتے ہیں کہ یہ فنڈیمنٹلزم کی ویو ان کے ساتھ آئی تھی اگر آپ اس کو گوھر کریں تو بوٹو صاحب سے آئی تھی پہلی بار تھا کہ جب اسلامی جمہوریہ ڈیکلیئر ہوا وزیراعظم اور صدر کے اوپر پابندی لگی کہ وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتے گوانر بھی وزیراعلا بھی پھر اسی آئین میں ترامیم جو ہوئی لوگوں کو غیر مسلم بھی ڈیکلیئر کیا گیا میں صحیح غلط کی صحت بھی نہیں ہا رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب پارلمنٹ یا حکومت جو ہے اپنے آپ کو کے لیول پہ لے آتی ہے تو وہاں پہ یعنی آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ وہ اصول پرستری اپنیمنٹلزم جو ہے وہ سٹیپ ان کر رہی ہے پھر شراب کی ممانیت ہو گئی جمعی کی چھٹی ہو گئی اسلامی سمیٹ ہو گیا اسلامی بومب ہو گیا کونسی ایسی چیز ہے جو کے پی کے میں آپ دیکھیں ایم ایم اے کی حکومت نے کی اور اس سے پہلے اس سے زیادہ سٹرونگلی بھٹو صاحب میں نہیں کر دی تو اگر آج جو فنڈیمنٹلزم کی ویو ہمیں خطے میں نظر آ رہی ہے وہ بھٹو صاحب کا بڑا عمل دخل ہے اس میں جتنے لوگ کہہ دیں کہ وہ بڑے کوئی موڈن تھے لبرل تھے اور وہ بڑے کوئی انلائٹنٹ تھے مجھے نہیں لگتا وہ اور میں تو سی سی کو لے رہا ہوں کہ جس میں کوئی بھی آدمی الیکٹ نہیں ہو رہا مالک صاحب صابر صاحب یہ پارٹی جو اپنے منشور کو نہیں سیف گارڈ کرتی جو اپنے الیکشن نہیں کراتی وہ عوام جندر الیکشن کا مطالبہ کیسے کرتی ہے ساری پارٹیز کا ہی حال ہے دیکھیں یہ آپ ادھر دیکھ لیں آپ پیانیم میں دیکھ لیں آپ کسی بھی دوسری پارٹی میں دیکھ لیں پرابلم یہ ہے کہ یہاں ڈیموکرسی تو پارٹیز میں خود نہیں ہے جہاں پارٹیز ناموں پہ ہوں وہاں پہ کیا ڈیموکرسی ہوگی اس لیے ایم نہ سپرائز یہ مباشر کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہاں ایکچولی جب آپ کانٹنٹ میں اپلز پر اپلز کے پیر کرتے ہیں کوئی نظر آتا ہے واقعی فرق نظر نہیں آتا وہ میں ایک بڑا میرا فیورٹ جملہ میں ریپیٹ پھر کر دیتا ہوں والٹیر کی سینگ ہے اس نے کہا ونیٹ کامس تو منی ایفری بڑی ہی سینگ ریلیجن کہ جب بات آتی پیسے کی ان سب کا مذہب ایک ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جتنے جمہوری دعویدار بیٹھے میں ان کا ایک ہی کانسپٹ ہے جمہوریت کا اور وہ ہے دیئر رائٹ ٹو رول ایز گانگ یہ یہ طاقت میں ہوں سب ٹھیک ہے اگر یہ طاقت سے باہر ہیں تو سب غلط ہے سیٹی صاحب کا مجھے یاد ہے جب پندرمی امنڈمنٹ آرہی تھی تو میاں صاحب کی بڑی فیمز جس میں امیر المومنین بننا تھا تو میں نے ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا اس کے اندر فائیڈی ٹائنگز میں اور اسکراندر انہوں نے دو فکرے لکھے انہوں نے کہا کہ جب نوازشنی صاحب پاور میں ہوتے ہیں تو جو جمہوریت ہے وہ حرام ہوتی ہے اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جمہوریت حلال ہو جاتی ہے یہ بات ہر وقت چاہیی ٹھیک ہے آج آپ دیکھ لیں آج ان کو قانون بھی نظر آ گیا کہ عدالتوں میں کیا نکائس ہیں نیپ آب بن گیا آپ پانچ سال سے سنٹر میں تھے آپ نے نیپ کو کیوں چینج نہیں کیا آپ پینتیس سال سے آن اڈ آف پاور میں رہے ہیں آپ نے تب کو آنین کیوں نہیں کیے بات یہ جب اپنے گردن پر چھوڑی پھرتی اور اٹھی تو پھر ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جب تک لوگ خوار ہو رہے ہوتے نہیں ہیں تو اس نے ان کا جمہوریت ہے کانسپٹ رائٹ ٹو رول ہے رائٹ ٹو گورن نہیں ہے اور یہ فرق اگریجنگ میں رول اور گورننس کا بڑا واضح ہونا چاہیے یہ رول کرنا چاہتے ہیں گورننس میں بلیو نہیں کرتے رول بے اور رول تو پھر بادشاہوں کا ہوتا ہے سابر صاحب آپ کے بھی کمنٹس جاننا چاہوں گا میں اس پر کہ رول کرنا اور گورن کرنا فرق بھی بتایا مالک صاحب نے بھی آپ اس سے تفاق کریں گا اور موشنر صاحب نے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا حوالہ دے کر کہا کہ وہاں پہ بھی سیلیکشن ہوتی ہے الیکٹ نہیں ہوتے لوگ دیکھیں جو میں سمجھ سکا ہوں آپ شاید پارٹیز کے اندر جو ڈیموکریسی کا فقدان ہے اس کی بات کر رہے ہیں اور تمام اہدے داران جبکہ الیکشن رولز جو ہیں الیکشن قوانین تو یہ ہیں کہ ہر جماعت کے اندر انتخابات ہوں اور تمام اہدے جو ہیں وہ انتخابات کے ذریعے فل کیے جائیں بقاعدہ ایک دوسرے کے درمیان مقابلہ ہو لیکن پاکستان میں پولٹیکل پارٹیز کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہیں کہ جس میں پہلے سے پتہ نہ ہو کہ کس صاحب نے پریزیڈنٹ بننا ہے اور کس نے سیکٹی جنرل بننا ہے پولٹیکل پارٹیز پہ بھی جو اس وقت فیملی فیملیز کی ڈکٹیٹر شیپ ہے جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ پولٹیکل پارٹیز بیسیکلی خاندانوں کی سیاسی جاگیریں ہیں اور اس میں آپ کوئی بھی مذہبی جماعت لے لیں یا کوئی سیاسی جماعت لے لیں تمام جماعتیں اس میں بلکل ایک ہی صف میں ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ خواہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نواز ہے مسلم لیگ کاف ہے جماعت اسلامی ہے جی جو آئی ہے اے ان پی ہے ایم کیو ایم ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے ہاں کوئی ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ سب سیلیکشن پر چل رہی ہیں جو پارٹی ہیڈ ہے جماعت اسلامی میں تو ہے جماعت اسلامی میں تو ہے جماعت اسلامی کے ایک مثال دے رہا ہوں کہ سید منور حسن صاحب نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا تو ان کو امارت سے ہٹایا گیا ان کو امارت سے کیوں ہٹایا گیا تھا وہ جماعت اسلامی کا فیصلہ نہیں تھا وہ ایکسٹرنل پریشر تھا اسی طریقے سے اس کے بعد سراج الحق سید منور حسن صاحب تو اپنی سراج الحق صاحب مولانا موڈودے کے اولاد نہیں آئی جماعت اسلامی کے اوپر میاں توفیل محمد کی اولاد نہیں آئی جناب کاجی سینمت صاحب کی اولاد نہیں آئی یہ بات کہ یہ کہ وہاں پہ موروسی وہاں پہ موروسیت نہیں ہے لیکن جماعت اسلامی کے اندر بھی سب کچھ امیر کے پاس ہے جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں وہی سیاہ و سفید کے مالک ہیں ان کی رائے سے صاحب ایشو یہ ہے نہیں صاحب ان کا ان کا سٹرکچر بلکل وہ خلیفہ والا بنایا لیکن جو امیر بزاتے خود امیر کی سیلیکشن ہے اس سے زیادہ جمہوری انداز میں نہیں ہوتی وہ اس کے بعد اس کے پاس پاور آتی ہے بات ہی ہوگی ہے اور امیر بھی اپنی شورہ پہ کاؤنٹ ہے یہاں سب کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد ہاں ایکزیکٹلی یہاں سب کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد جناب میں بی بی آئیں گی بی بی کا ملاور ایک منٹ صاحب اور مالک صاحب میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ سر میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنا نام ہی بدل لیتا ہے اور ایک سڈنلی ویل نکلتی ہے ایک وسیعت نکلتی ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے نہ وہ فرنزک لیب کے پاس جاتا ہے نہ اس کی تصدیق ہوتی ہے اور ایک آدمی اپنا نام بدلتا ہے اور وہ یہاں پہ کروڑوں لوگوں کی ترجمانی کرنا شروع ہو جاتا ہے مباشر میں ایک مباشر میں ایک سوال پر دیکھیں میں ذاتی طور پر موروسی سیاستیں خلاف نہیں ہوں وکیل کا بچہ وکیل بنتا ہے ڈاکٹر کا ڈاکٹر بنتا ہے جنلسٹوں کے عادے بچے سافی بن جاتے ہیں سن لیں بات ختم ہونے دیں بات سن لیں لیکن پروسیس میں گزریں اگر جارج بوش کا بیٹا دوبارہ دوسرا بوش بھی آیا وہ اپنے پروسیس سے گزرا جیف بوش بھی پروسیس سے گزرا ہمارے سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ اب انڈیا میں دیکھ لیں اگر وہاں پہ سنجے گاندی آیا بھی ہے تو کتنا عرصہ لگا ایک پروسیس ہے گزرا پارٹی کے اندر وہ لیٹ فورٹیس میں آگے اس کو پارٹی سندارت ملی لیکن پروسیس بات موروسی کے نہیں ہے بات وراست کی ہے جس طرح اب اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھیں تو فورٹی پرسنٹ فیملیز کے لوگ ٹریڈیشنل جو پولٹیشنز ہیں انہی کے بچے پشاست میں آ رہے ہیں سو موروسی میں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن پروسیس میں گزرے بغیر اگر آپ آتے ہیں بادشاہت کی طرح میرے نزدیک اس میں مسئلہ ہے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ جماعت اسلامی کی جو میں بات کر رہا تھا دیکھیں الیکشن سے پہلے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلان صاحب جو ہیں وہ امیر جماعت اسلامی ہیں مستقبل کے تو اس کا مطلب ہے کہ پسے پردہ کوئی انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے کہ اس دفعہ سراج الحق صاحب امیر ہوں گے اور اس بار قاضی حسین احمد صاحب ہوں گے اور اس بار میاں تفیل محمد صاحب ہوں گے اور اس بار سید مناور حسین صاحب ہوں گے کبھی بھی جماعت اسلامی کا جب امیر کا انتخاب ہوتا ہے کبھی بھی کوئی سرپرائز ریزلٹ نہیں آیا پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے امیر بننا ہے اور پھر وہ کانٹینیو کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے سراج الحق کی باری سرپرائز تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ یہ غلط ہے ایسی بات اس کی وریعہ کہ جماعت اسلامی کا امیر جو بنتا ہے وہ دو یا تین لوگوں کے بیٹ میں مور ارلیس کانٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک پریزیڈنچل فارم کی طرح آ رہی ہیں اور ان کی شورہ کے لیمٹیڈ میمبرز ہیں ان کی شورہ جو ہے اوپنلی ڈسکس کرتی ہے ڈیبیٹ کرتی ہے ان کے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہیں ہر کارکن سے ڈسکس ہوتا ہے ڈیبیٹ ہوتا ہے تو آپ کو وہ مرحلہ وار اس کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ سابر 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 سب سے ایرونک بات سب سے فری بات یہ ہے ایرونکلی مالک صاحب سب سے فری بات مغشن یہ ہے جو پارٹی پارلمنٹری ڈیموکرسی میں بلیو نہیں کرتی ایکچولی سب سے زیادہ جمہوریت اسی پارٹی کے اندر ہے یہ سب سے ایرونک بات ہے سابر صاحب مغشن صاحب let's agree to disagree سر بریک کا وقت تو ہے بریک کے بعد جو حالیہ سیاست ہے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد پروگرام ایک بار پھر خوش شام دید مغشن جبان صاحب خادم حسین رزوی اور تحریک لبیک رسول اللہ کے جو دھرنا ہے تجاج ہے اس کے پیچھے مسلمین نواز یہی کہتی ہے یہ کہ فوج ہے حتیٰ کہ جو ڈی جی رینجرز کے طرف سے چیکس تقسیم کیے گئے تو اس پر بڑا پروپاگنڈا ہوا تھا اب فوج کے ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ جی گرفتار کریں عدالت نے اگر حکم دیا ہے تو یہ جو ایک سٹریٹیجی ہے بدنام کرنے کی باقی تو ہم ڈسکس کرتے ہیں مکہہ جو الزامات آیت کرتے ہیں اس معاملے میں کیا ان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی اور اس کا کاؤنٹر کس طرح ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ خادم حسین رزوی صاحب جو ہے اور یہ طریقہ لبیت جو ہے اس کا جب دھرنا ہوا تھا اسلامباد میں اس کی حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سو فیصد حکومت پنجاب پیچھے تھی اور حکومت پنجاب کی وزارت قانون نے ان کو بقاعدہ وہاں پہ نہ صرف جانے دی اپنڈی کے اندر سے مختلف علاقوں کے اندر سے گجر خان کے اندر سے بلکہ وہاں ان کی رہست کی جو لائنز ہی لوجسٹک لائنز وغیرہ ان کے اوپر بھی روک ٹوک نہیں کی تھی اور اس کو پرولون کیا تھا اور آپ دیکھیں کہ دیگر دھرنوں پہ جیسے جب اے پی کے سے آرے تھے پرویس ہٹک صاحب آرے تھے عمران خان کو ملنے بنی گالا میں تو تب پولیس نے کس طرح بھیب کیا تھا اور کس طرح کی شلنگ ویٹی اور موٹر بیس وہ کس طرح بند کیا گیا تھا اور جو خادم اسے ریزوی کے ساتھ دو ازار دھائی ازار بندہ تھا ان کو کس طرح کا پروٹوکول دے کے ان کو وہاں پہ لے جایا گیا تھا تو یہ تو جھوٹ جو ہے ٹوٹل پنجاب حکومت دوسری بات یہ ہے کہ اگر خادم حسین ریزوی گرفتار نہیں ہوئے تو یہ کس کی نقامی ہے حکومت کی پنجاب حکومت کی نقامی ہے فیڈل گورنمنٹ کی نقامی ہے یا کسی اور کی نقامی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب ہیٹریٹ کے جو قوانین ہیں نا یہ اس طرح کے قوانین بننے چاہیے اور جو ہیٹ پرموٹ کرے مذہبی منافرت پرموٹ کرے یا جو کوئی لسانی منافرت پرموٹ کرے یا کوئی کسی قسم کی نفرت کا بھی اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تاظرات پاکستان کے دہت ہم لوگ بہت ہیوی پرائز پی کر رہے ہیں نفرتوں کی اور اب ہمیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اگر میں اور مالک صاحب ایک دوسرے کو ہم قبول کر سکتے ہیں سابر صاحب ہمیں قبول کر سکتے ہیں آپ کو ہم قبول کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے وہاں پر پر پروگرام کریں تو پھر ہمیں باقی ساروں کو بھی یہ مارجنز دینے پڑیں گے یہ حق دینا پڑے گا کہ ہم ان کو بھی قبول کریں اور وہ ہمیں بھی قبول کریں میں آپ کو یہ فیک بتا رہا ہوں اور مالک صاحب کو مجھے پتا ہے کہ ان کے علم میں ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے خادم حسین رزوی کو چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے حافظ سعید کو اور حکانی کو چھوڑ دیں باہر کی جو دنیا اس وقت پاکستان کے معاملے میں بہت زیادہ بے سبری ہو رہی ہے اور ہمارے آلڑی باتوں کو اور ہمارے نیریٹیف کا یہ لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں حکانی کا مستہ ہو آفیس سعید صاحب کا ہو جماعت کا ہو قادم حسین رزوی صاحب کی بات ہو کوئی دنیا کا مولک ہمارے نیریٹیف پر یقین نہیں کر رہا اور یہ بہت جلدی خدا نہ خاصتہ مجھے ڈاری ہے کہ بڑا ایرائٹک قسم کا ڈریسٹک قسم کا کوئی ایکشن نہ لے لیا جائے کیونکہ پھر ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے بعد میں ہم ایک دوسرے کوئی کوستے رہیں گے اس کا فائدہ نہیں اس وقت ہمیں ان سارے پرابلمز کا حل کرنا ہے حالق صاحب تیس منٹ میں دھرنا ختم کرنے کے دعوے کرنے والے کیوں نہیں گرفتان کر پا رہے خادم حسین دیکھیں تاریخ سے بہتر استاد کوئی نہیں ہے آپ پاس نے بھی چھوڑے پھر ٹیمپوری ہسٹری میں دیکھ لیں سومالیا دیکھ لیں کیسے شروع ہوا تھا اسی طرح کلیریکس مولوی جتھے گروہ جنہوں نے اپنا امنا چیز اٹھائی بائیس کروڑ کا ملک ہے بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں اللہ کا فضل ہے ہمارے بچے ہمارے آنیوالی نسلیں رسول اللہ کے ناموس پر قربان لیکن یہ جو ٹھیکے داری ہے جو دکان داری ہے اللہ کے نام پہ رسول کے نام پہ یہ نہیں ہو سکتی یہ جتھوں کا ملک جتھوں نے ملک نہیں بنایا لیکن جتھے ملک توڑ ضرور سکتے ہیں اگر ریاست اپڈیکیٹ کر رہی ہے اپنا رول تو پھر جو رائٹنگ آن دو وال ہوگی لالنسٹس ہوگی لا قانونیت ہوگی بلکل وشیر کی بات ٹھیک ہے ہم نے پہلے بھی فرینکنسٹائنج دیکھے ہم نے جہاد افغانستان کے نام پہ جتھے بنائے کشمیر کے نام پہ ایک جائز جہاد اپنی جگہ ہے لیکن جو دوسرے کرمنل ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس کا نتیجہ کیا بھگت رہے ہیں پورے دنیا میں آج ہمارے پہ لانتان ہو رہی ہیں پوری دنیا میں ہمارے لیے ہمارے گھرہ تنگ ہو رہا ہے ایسے لوگ جن کے ماضی کا پتہ نہیں ہوتا اچانک کہیں سے اٹھتے ہیں اللہ رسول کے نام پہ اسے سیاست شروع کر دیتے ہیں سنڈلی جتھے بن جاتے ہیں ریاست کیونکہ اپنی کرپشن کے بسلوں میں پھسی ہوئی ہے جو پرائیم نیسٹر موجودہ یا صاحب کا سب کچھ ان کو یہی فکر ہے کہ نیب ہمارے صاحب کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ان کو ملک کی قوم کی فیوچر کی کوئی فکر نہیں ہے اپنی ذاتی جنگوں میں پڑے ہوئے قوم کی جنگ کہاں سے لڑنی ہے یہ ایشوز ہم بھگت چکے میں ہیں ہم ملک آدھا گوا چکے میں ہم اپنی سوسائیٹی کا ٹوٹل فیبرک تباہ کر چکے میں ہمیں کوئی اس میں احرانی نہیں ہے اگر یہ انترینیس ہے کہ جی کیسے ہاتھ ڈالیں گے اگر آپ نہیں ڈال سکتے خدا کا واسطہ گھر چلے جائے تاکہ ہمیں بھی واضح ہو جائے اگر ہم نے بھی جتھوں کی صورت میں زندہ رہنا ہے تو کال کو ہم لوگ بھی بیٹھ کے ایک جتھا بنائیں ہم بھی قانون کو چھوڑیں ہم بھی دوزار بندہ کٹھا کریں ہم بھی بدناشی کریں پھر اس طرح زندہ رہنا ہے ملک ایسے نہیں چلتے اگر اس معاملے کو میرسلہ حکومت نے نہ دبایا تو اب دیکھی گا اس کے بھی بڑے بیانک نتیجے نہیں مشہد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے میں مالک صاحب کو بابا کر رہا تھا کہ ہم لوگ ہم ایک ڈسیلیوزنڈ ہسٹری کا شکار ہیں مثلا میں جب بھی بات کرتا ہوں لہور میں بھی پرنڈی میں بھی کسی کہتا ہے ہم نے سپین کو فتح کیا رہے بابا آپ نے سپین کو نہیں فتح کیا وہ عربوں نے کیا تھا فتح آپ اپنی اوقات میں رہیں آپ نے ہندوستان کے اوپر کوئی ہزار سال حکومت نہیں کی وہ ترک تھے افغان تھے جو نے انہیں حکومت کی کبھی آپ گوھری کے جتھے میں گزیتے ہیں کبھی آپ غزنی کے جتھے میں گزیتے ہیں آپ نے غلامی کی ہے یہاں پہ اپنی اوقات کو یاد رکھیں کوئی آپ بڑی قوم نہیں ہے عظیم قوم نہیں ہے اور اگر آپ آج بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اور آپ نہیں جات کے تو آپ بحیثیت قومی شاید اگزیستہ کریں سابر صاحب آپ بتائے گا سر آئیم آئے شاید کرنے کی بجائے اگر حرمت رسول قانون پر جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ان کو بنقاب کیا جائے یا کیا یہ بہتر نہ ہوگا اپرائیٹیز کچھ اور ہے گورنمنٹ کی دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم ان کی تو عدالتیں بھی احکامات جاری کر رہی ہیں سب کہہ رہے ہیں گرفتار کریں یہ کریں وہ کریں تو ان کے ساتھ تو ایگریمنٹ خود وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے کیا تھا کیا تھا وفاقی حکومت نے کیا تھا پرائیم میسٹر شاید خاکان عباسی کی اپروول کے بعد کیا تھا اور اس معاہدے کی بقاعدہ اپروول ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ معاہدہ ایک ٹیپ آیا اور اس کے بعد وہ ڈسپرس ہوئے اس معاہدے میں کیا تھا اس معاہدے میں کہ تھا کہ راجہ زفرالحق صاحب کی ریپورٹ مندر آم پہ آئے گی اور اس ریپورٹ کے مطابق جو جو ذمہ دار ہوگا ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے کا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حلف نامے سے حضف کیا تھا اس کو سزا ملے گی جس نے یہ ترمیم کی کیونکہ پارلیمانی کمیٹی میں سب نے یہ کہا تھا کہ یہ چیز ڈسکس ہی نہیں ہوئی یہ اوپر سے آئی ہے یہ بل میں بھی آخری وقت پتا چلا کہ یہ بل میں یہ چیزیں اندر گھسیڑ دی گئی ہیں کیونکہ گریادی طور پر تو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی الیکشن ریفارمز کی حوالے سے کہ آئندہ کا انتخاب شفاف کیسے ہونا چاہیے ایسا طریقہ کاروضہ کیا جائے ایسی طرح امیم کی جائیں کہ اگلا جو انتخاب ہے عام انتخابات وہ شفاف طریقے سے ہوں اور کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے وہ ساری چیزیں تو ایک سائٹ پہ رکھ دی گئیں ان میں ترمیم کیا کی گئی ختم نبوت کا قانون تبدیل کر دیا گیا حلف نامہ تبدیل کر دیا گیا قادیانیوں کو غیر مسلموں کو سسٹم میں گھسیڑنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد ایک اور ترمیم کی گئی کہ جو امید واران کا اساسے گوشوار جمع کروانے ہوتے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں حضف کر دی گئیں اس میں یہ بھی حضف کر دیا گیا کہ ان کے بیوی کے نام ان کے بچے کے نام کیا پروپیٹیز ہیں اور ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ ساری چیزیں کی گئیں اصل مجرموں کو پکڑا نہیں جا رہا اصل مجرموں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ان کو سزائیں نہیں دی جا رہی بلکہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ ایک مولوی صاحب پہ آکے سب کا نزلہ ادھر گرتا ہے کہ جناب ان کو گرفتار کریں انہوں نے ریاست کو چیلنج کیا بھائی انیس سو تہتر کا قانون متفقہ آئین اس کو جس نے اس نے تحریف کی اور اگر وہ تحریف صحیح تھی تو پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے اور اس کو انڈو نہ کرتے اس پہ میں باقی سابر کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہیونگ سیکھ بیٹ آپ یہ جواز نہیں دے سکتے کسی کو بھی کہ وہ کسی کی ناہلی یا گورنمنٹ کی ناہلائی کی یا چور چور آخر جو بھی ہو اس پہ یہ اس کو رائٹ ملے کہ وہ جتھا بنا کے قبضے کریں ہم کے اس کے بعد جواز ہے 30 سیکنڈز ہے ممشن صاحب آپ کی کمیٹس 30 سیکنڈز دیکھیں جی میں جب پوری دنیا میں پھیرتا ہوں تو مالک صاحب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 21 سنسلی جو ہے یہ جو ہے کو ایکسٹنس اور نو ایکسٹنس یا تو ہم دنیا بھر کے ساتھ مل کر چلیں گے ورنہ ہم ایکسٹ ہونا چھوڑ دیں گے اور دنیا میں ختم کر دے گے یہ بھی یاد رکھئے گے ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحب شاکر صاحب اور بہت شکریہ محمد مالک صاحب آپ کا اور مشروع اکمان رزا شاہر ملکو پروگرام سیداد اللہ حافظ